بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان سید دانیال آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین دہرہ کاظمی کیس کے حوالے سے آج انتہائی اہم دن تھا آج ملزمان کی درخواست زمانت اور ون سکسٹی فور اور ملزمان نے جو مغویہ سے ملنے کی درخواست دائر کر رکھی تھی آج ان تینوں درخواستوں پر جو ہے آج سماعت ہوئی علیہ السمیمن صاحب کی عدالت میں صبح گیارہ بجے سے جو ہے وہ سماعت سٹارٹ ہوئی میں آپ کو بتاتا چلوں ملزمان کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے تین گھنٹے تک جو ہے کمرہ عدالت میں جو ہے وہ دلائل دیے گئے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو بچ کے پندرہ منٹ پہ جو ہے وہ ایک پانچ سے دس منٹ کا جو ہے بریک لیا گیا اس کے بعد جو ہے جبران ناصر صاحب نے جو ہے وہ دلائل دیے جبران ناصر صاحب نے جو ہے وہ بیس سے پچیس منٹ تک جو ہے وہ دلائل دیے اور میں آپ کو بتاتا چلوں آج ون سکسٹی فور دلائل میں دے دیے گئے ہیں ملزمان کے وکیل ہیں ان کی جانب سے ون سکٹی فور دلائل مکمل کر لئے گئے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں آج کمرہ عدالت میں ایک واقعہ جو رہنما ہوا اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں ملزمان کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے کالنگ ملا کے رکھ دی گئی اور جبران ناصف صاحب جب دلائل دے رہے تھے تو یہ ساری کارڈ ریکارڈنگز جو ہے وہ سنائی جاری تھی کسی کو اس کے بعد جو ہے جبران ناسی صاحب کی جب نظر پڑی تو جج کے جو رو برو جو ہے اس موبائل کو جو ہے وہ پیش کیا گیا اور یہ ایک قانون توہین عدالت کے ذمہ میں آتا ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے اور اس طریقے کے واقعات جو ہے اور رہنما ہونا یہ انتہائی غلط بات ہے میرے سولہ ستر سال کی کیریئر میں جو ہے ہم بھی جب کورٹ میں جب انٹر ہوتے تھے ہیں اور کورٹ میں بیٹھتے ہیں تو ہم موبائل کو بالکل شائلنٹ کر دیتے ہیں اور کال تو ہم جو ہے بات کرنا کرنے کے جب وقت آتا ہے تو ہم باہر جا کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو اس طریقے کا جو واقعہ ہوا کہ کالنگ ملا کے جو ہے جبران ناسی صاحب کے جو دلائل تھے وہ سنائے جارہے تھے تو میں آپ کو بتاتا چلوں مغویہ سے ملنے کی جو درخواست دائر کر رہی تھی اور ون سکچی فور کی جو درخواست تھی اس پہ جو آج دلائل ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں جبران ناسی صاحب نے جو ہے آج درخواست زمانت پہ جو ہے وہ دلائل دیئے جو ابھی مکمل ہو گئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جبران ناسی صاحب کے جو آرگومنٹس آج ہوئے ہیں وہ ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں اور مزید جو ہے وہ تاریخ دے دی گئی ہے مزید جو دلائل دیے جائیں گے وہ جمعہ کا دن جو ہے مقرر کیا گیا ہے نو سپٹیمبر کو جو ہے جمعہ کے روز جو ہے وہ دلائل مکمل کیے جائیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں ون سکسٹی فور اور مگویا سے ملنے کی جو درخواست زائر کر رکھی تھی ملزمان کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ جمعہ سے پہلے بھی آ سکتا ہے ایک سے دو روز میں اس پہ بھی جو ہے وہ فیصلہ آ سکتا ہے اور درخواست زمانت جو ملزمان کی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ فرائیڈے کا دن دے دیا گیا ہے نو سپٹیمبر اب نو سپٹیمبر کو جو ہے ان کی جو درخواست زمانت ہے اس پہ فیصلہ ہوگا کہ ان لوگوں کی زمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ون سکسٹی فور اور مگویا کی جو ملنے کی درخواست زائر کر رکھی تھی اس کے اوپر جو ہے ایک سے دو دن میں جو ہے وہ فیصلہ آئے گا کیونکہ دلائل اس کے مکمل ہو چکے ہیں جبران ناسی صاحب نے جو دلائل دی ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بچی کا جو ہے ون سکسٹی فور جو ہے پہلے ہی ہو چکا ہے تو لہذا بچی کا ون سکسٹی فور جبارہ نہ کرائے جائے اور مگویا سے جو ملنے کی درخواست زائر کر رکھی تھی ملزمان کی جانب سے جو درخواست زائر کی گئی تھی اس میں بھی جو ہے جبران صاحب نے دلائل دیئے کہ بچی جو ہے اس وقت شیلٹر ہوم میں ہیں لہذا بھی ملزمان بھی جو ہے وہ جیل میں ہیں اس وجہ سے جو ہے ملاقات کی اجازت بالکل نہ دی جائے تو یہ سارے دلائل جو ہے آج دیئے گئے تین گھنٹے جو ہے وہ دلائل دیئے ملزمان کے وکیل نے اور آدھے آدھے گھنٹے کے جو وقت تھا اس کے اندر جبران ناصی صاحب نے اپنے دلائل دیئے تو آج جو ہے کوٹ کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا اور تین بچ کے بیس منٹ پہ جو ہے جو جتنے بھی جو وکیل تھے وہ کمرہ عدالت سے باہر آئے تو سارے تین بچ تک جو ہے یہ تقریباً جو ہے یہ سماعت چلی ہے کوٹ کا ٹائم ختم ہو چکا تھا اس کے بعد بھی جو ہے یہ سماعت چل رہی تھی تو اب مزید جو اہم پیش رفت ہوگی ہم آپ کو جو ہے وہ بتاتے رہیں گے اور فرائیڈے کا دن جو ہے اب انتہائی اہم دن ہے ملزمان کی درخواست زمانت کے حوالے سے مزید کوئی اہم پیش رفت ہوگی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے